موسیقی اسلام علیکم سفر نامے میں خوش آمدید آج میں ہنگری کے شہر بودھا پیس میں پہنچا ہوں یہ شہر درائے دنیوب کے کنارے پر واقع ہے موسیقی یہ شہر پوری دنیا میں اپنے دھرمال باز اور تاریخی مقامات کی وجہ سے مشہور ہے پچھلے پان چھے سو سال میں یہاں پر چتنے واقعہ دوئے ہیں وہ یقینہ مدید کے قابل ہیں اگر آپ کو تاریخ میں دوڑا سی کتل چسپی ہے تو یہ شہر کو ضرور دیکھنا چاہیے ان مقامات میں سب سے اوپر یہاں کی پارلیمنٹ بیلڈنگ ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور دیتا زیب بیلڈنگ ہے اور رات کے وقت تو اس کا کیا ہی نظارہ ہوتا ہے یہ دنیا کی تیسری بڑی پارلیمنٹ کے بیلڈنگ ہے اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں جو میں آپ کبھی نہیں بتاؤں گا میں بودھا پیس میں ہوں اگلے تین چار دن تو میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا یہاں کے سارے مقام آپ کو دکھائیں گے لیکن آج کا سفر نامہ تھوڑا مختلف ہے کیونکہ آج کے سفر نامے میں ہم بات کریں گے کیڑے کے بارے میں دنیا میں کئی طرح کیڑے پاہ جاتے ہیں لیکن یہ خاص قسم کا کیڑا ہوتا ہے یہ دیکھیں اور ان صاحب کو دیکھیں ادھر دیکھیں اور ادھر دیکھیں کیا آپ کو وہ کیڑا نظر آیا نہیں آیا کیونکہ وہ کیڑا نہیں ہوتا یہ ایک فیلنگ ہوتی ہے اس کیڑے کا نام ہے ایڈونچرزم کا کیڑا یہ ہر شخص کے اندر ہوتا ہے میرے اندر بھی یہ حسبی ضرورت موجود ہے تو اس ایڈونچرزم کے کیڑے سے تنگ آ کر میں نے اپنے چپ چپیتے ایرانی دوست شایان کے ساتھ ایک ایڈونچر کیونگ ٹرپ جوائن کر لیا اللہ پسان صاحب کو ادا جاتا ہوں کہ اس میں آپ کو زمین کے نیچے جانا ہے کوئی ایک سو پچاس آٹھ میٹر نیچے اور یہ بودہ کی جو بھاڑی ہے دریا کے اس طرف اس سے نیچے جاتا ہے آنے سے پہلے آپ ایک ڈیتھ وارنٹ صان کر کے آتے ہیں کہ بھائی اگر کچھ ہو گیا تو میں خود اپنی کی یہ کا ذمہ دار ہوں تو بس آج ہم اس گڑے کی وجہ سے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں انتباہ کمزور دلوالے حضرات یہ ویڈیو نہ دیکھیں اور ایسے لوگ تو بالکل نہ دیکھیں جو ہر سوال کے جواب میں یہ کہتے ہیں ہم ہی سے پوچھ کے بتاؤں گا وہ تو بالکل ابھی سکپ کر رہے ہیں تو یہ بڑھ دنچر ہے اس کے لئے میں سائنم کیا ہوا تھا آپ کو شاید نہیں لگ رہا ہوا کہ ہم کوئی کارکن آر پردائی کرنے جا رہے ہیں لیکن ایسے نہیں ہی سکنا ہم جا رہے ہیں ایک کے بھی ننچر ہے تو تین سے چار ہنٹے ہمیں گا اندر آگے ہیں اور شاید کیالک پہلے سے گئر ہو رہی ہے آپ اس کے جانسے نہ دا رہا ہوں گا اندر جانے کے لئے خاص ٹسم کا لباس پہنا جاتا ہے اسے اوورال کہتے ہیں یعنی کہ نیچے آپ نے جو اچھا اچھا پہنا ہے وہ ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ اوورال پہنے ہیں پتلا سا ہوتا ہے کیونکہ اندر گھر بھی بہت ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے سوراہوں سے گزر کر ہم نے آکے جانا ہے دھول مٹی پھر نکیلے پتھر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور بطی بطی نامی چیز تو آئی ہوئی نہیں نیچے جناب لائٹ بھی نہیں ہے تو آپ کو ہیڈلیٹس ہے وہ اپنے سر پہ لگا نہیں ہوتی کانکو نہیں لگ رہا تھا میں بارال جس گروپ کا محصہ تھا اس میں میرے ساتھ کچھ یورپین سے کچھ کنیڈین سے کچھ لوگ یور سے آئے تھے کچھ انڈینیشے سے تھے اور البرٹو میرا ہی دوست ہے جو کہ میکسکو سے تھا وہ میشہ انٹ پہ آتا تھا لیٹ پہنچتا تھا پتہ نہیں کیوں لیکن بابا کریکٹر تھا فلم تھی پوری جب بھی ہم کسی سراغ سے گزر رہتے تھے تو ہمارا گائیڈ جو ہے وہ کھڑا رہتا تھا اور وہ ہمیشہ آخر میں آتا تھا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے ایک سوال پوچھا وہی معصومانہ سا سوال وسیم بادامی کی طرح کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کو کون بچائے گا تو اس کا جعب اس نے کچھ ایسے دیا موسیقا 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 وūسل موسیقا اہمین اگر آمنے звد اگر آمنے بڑا چھوٹا سا پیسج ہے لگ سمجھ گئی ہے صحیح adventure spirit ہے نا آپ کے اندر تو پھر آپ آئیں ورن آئیں مجھکل مجھکل راستوں سے گزرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو آواز لگاتے آگے جانے کا راستہ بتاتے آگے کیسے جانا ہے پیٹ کے پل سر کے پل سر پہلے جائے گا ٹانگیں پہلے جائیں گی دائیں طرف سے نکلنا ہے بائیں طرف سے نکلنا ہے کہاں مسئلہ ہوگا ایک دوسرے کو گائیڈ کرتے تھے کئیوں کو ایک دوسرے کے زبان بھی نہیں آتی تھی کچھ لوگ صحیح انگلش بھی نہیں بول پاتے تھے لیکن پھر اشارے سے بتاتے تھے ایک لمحے کے لیے ہم یہ سب بھول گئے تھے کہ ہم دنیا کے مختلفوں کے حفیصوں سے آئے ہیں سب انسان تھے جو کہی خاص مقصد کے لیے کام کر رہے تھے کہ یہاں سے زندہ صحیح سلامت باہر نکلنا ہے بہرحال وہ آیت تو آپ نے سنی ہوگی انہمال اسری اسرہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے گل اسی طرح تکلیف کے ساتھ رہت ہے اور پریشانی کے ساتھ مسکرہت ہے جہاں ان قطروں سے اور کلٹے سی درستوں سے گزر کر ہم آگے گئے اس میں جہاں کئی پرولمز ہمیں آئیں ہیں تو وہاں پہ کئی خوشگوار لمحات بھی تھے اس میں اما سے ایکimag Changing اور ایک passions بھی کیا اور ایک دوسرے کو تاننے سے ماکہ بھی ملا Storyteller 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 I think I already Maybe Yeah How you feel like man Tell me It's an adventure This is an adventure Smile for the camera Yeah we good ان سب پریشانی اور مذکرہنٹ کے لمحوں کے درمیان ایک خوف تھا جو کہ مسلسل مدھوب تھا دلوں کی جھڑکنیں ریز تھیں لیکن کوئی بھی اس کا اظہار کھل کے نہیں کر رہا تھا میں چونکہ کافی سٹریٹ فارڈز آدمی ہوں سیدھی بات کہہ دیتا ہوں اوپے تو میں آپ حضور بتاؤں گا مجھے تھوڑا سا ڈر ضرور لگا عام طور پہ میں نے بڑے اُلٹے اُلٹے کام کیوں ہیں بھی خوف اور ڈر نہیں لگتا لیکن اس بار اتنا ضرور ہوا ہے کہ کچھ مقامات پر جو بہت ہی مشکل تھے جس میں ہمارے کچھ ساتھی فس بھی گئے کچھ دیر کے لیے وہاں پر ایک فلم ضرور چلی ہے زندگی میں جو کچھ کیا اس کا ایک ریوائنڈ ضرور آیا آنکھوں کے سامنے اور ایک لمحے کوئی محسوس ہوا ہے کہ یار پیچھے کا خیال آیا میرے بھتی جے بھانجے ان کی تصویریں دیکھیں میں نے باقی فیملی کے لوگوں کو دیکھا تو یہ جو ایک محسوس کیا میں نے یہ جو ایک فیلنگ ہے میں آپ کے ساتھ ایسے شیئر کر رہا ہوں جیسے میں نے میرے فیل کیا لیکن یہ خیالی کبھی نہیں آیا لیکن اب خیال آتا ہے اب ایک دفعہ نظر پیچھے جاتی ہے ایک دفعہ کدم رکتے ہیں میں نے یہ میں دیکھا ہے ایک بہرل ایک بات کا احساس ہوا ہے سنا گرتے تھے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان دربوک ہو جاتا ہے جیس جیس عمر ٹلتی ہے خدا جانے ڈربوک ہو جاتا ہے یا سمجھ دار ہو جاتا ہے جیسے مچور بھی کہتے ہیں لیکن فرق پڑتا ضرور ہے اب وہ والی دیوانگی نہیں ہے جو آج سے دس سال پہلے تھی ہر چیز کر گزرنے کا جو ایک شاک وہ اور ہی چیز تھی اب اس طرف نہیں انہوں جانت تھوڑا ٹھہرا ہوا گیا ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو رکھتا ہے کہ آپ نہیں کر پائیں گے آپ کو خواف آتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ میں ہے اس میں میں نہیں ہے میں کام نہیں کرنا چاہتا بہرحال میرا دوست شایان جو ہے وہ بڑا اچھا ہے اس لحے سے بھی وہ نہ نہیں کہتا یہ آئیڈیا بھی میرا تھا کنونس میں اس کو میں نہیں کیا تھا اس نے نہ تو نہیں کی لیکن وہ خاموش ضرور تھا جس سے مجھے فیلنگ آ رہی تھی کہ یار وہ کمفیٹیبل نہیں ہے لیکن بارال مرد کا بچہ بابا کھڑا رہزا آپ میں پورا ہوتور کیا مجھے 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 ہمارے ہونے کے لئے لئے کو تو کیا ہے جنب کے لئے نے کھتے بھی عائیم اور کوئی ٹھیکنے کے لئے نہیں سکتے ہیں ہمیں موجود ہیں نفتہ آپ کے لئے یں علاقہ نفتہ جنب کے لئے ریفت سہرین اور جسم ایسے جناب اتنی کتنا خراشیں نائی ہوئی تھی جسم پر کہ کیا بتا ہوں آپ کو کئی دوبارہ تو اتنا برا برا بھزے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جناب چودری صاحب آج آپ چودری نہیں رہیں گے لیکن خیر بس پھر اللہ کا کرم تھا بات پر اس کے نکلائیں باہر چار گھنٹوں میں جو تجربہ مجھے حاصل ہوا میرا خیال ہے چار سو گھنٹوں میں بھی نہ ہو کیسے سب مل کے ایک مقصد کے لئے کام کر سکتے ہیں اگر کسی نے یہ سیکھنا ہے نسل زبان ان سب سے معورہ ہو کر اگر ہم دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کر سکتے ہیں تو یہ سیکھنے کے لئے آپ کو بودھا پیسٹ کیونگ ضرور آنا چاہیے باقی ابھی میں جا کے نہ آتا ہوں ہوں آتا ہوتا ہوں اور پھر سو جاؤں گا کل اٹھوں گا اور پھر بودھا پیسٹ کی بہت ساری چیزیں آپ کو دکھانی ہے تو پھر ملاقات ہوگی ابھی میں ہنگری میں ہوں اب نہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ